اسلام علیکم میں میرپ سیلون سے آج میں آپ لوگوں کے لیے آئیز میکپ لے کر آئی ہوں سموکی گرین کلر میں آئیز میکپ میں لے کر آئی ہوں اس کو ڈیٹیل میں میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ذرا غور سے آپ دیکھئے گا اور پھر میجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میرا کیسا رہا میکپ میری ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کر دی جائے گا میں ویڈیو اب سٹارٹ کرتی ہوں یہ میں نے پنک کلر کے ساتھ ساکٹ بنائی ہے گرین اور پنک کا کنٹراسٹ بہت اچھا لگتا ہے میں نے پنک اور براؤن کو میکس کر کے یہ میں نے کلر اپلیکیشن کیا ہے یہ ساکٹ دے دی ہے اس کو میں بلینڈنگ اچھی طرح سے کہہ رہی ہوں جو ہمارا آئیس کے اوپر ہماری ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر کا جو پوشن ہوتا ہے وہ ہمارا ساکٹ کہلاتا ہے اب اندر میں گرین کلر اپلیکیشن کر رہی ہوں آئی بال کے اندر یعنی یہ جو ہم اوپر ساکٹ بناتے ہیں یہ ہم آئیس کی اپنی آؤٹ لائن دے دہتے ہیں کہ یہ ہماری آؤٹ لائن ہے اور اس کے اندر ہم نے کلر بھرنے ہیں آپ یہ چیز یاد رکھ کر کریں گی تو آپ کو کبھی بھی اتنا پرابلم نہیں آئے گی یہ میں بڑے بریش کی ہیلپ سے آنکھ آئی بال کے اندر جو ہے گرین کلر اپلائے کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں دوسری آنکھ پر بھی آئیس میک اپ کر رہی تھی یہ جہاں جہاں مجھے کلر کم لگ رہا ہے میں وہاں وہاں اس کو برابر اور ایکول کر رہی ہوں یہ میرا چھوٹو سا گول بریش ہے اس سے میں کلر اپلیکشن بھی ساکٹ پر کرتی ہوں اور یہ مجھے بلینڈنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے وہی پینک کلر کے ساتھ جو میں گرین کلر کی لائن تھی اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں پینک کے ساتھ تاکہ یہ دونوں کلر آپس میں بلکل مرج ہو جائیں الگ الگ نہیں لگیں اب یہ میرا بلینڈنگ بریش ہے جو اوپر کی پینک میں نے ساکٹ پر کلر دیا تھا اس کی لائن کو میں بلکل بلینڈ کر رہی ہوں میک اپ آئیز میک اپ وہی اچھا لگتا ہے جو بلکل بلینڈنگ میں ہو جن کی لائنیں نظر آ رہی ہوں وہ میک اپ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا اپنے کلر آنک کے اوپر رکھا ہوا ہے اب میں لائنر دے رہی ہوں بلکل لیش لائن کے پاس پاس میں لائنر لگا رہی ہوں جہاں ہماری آنکھ ختم ہو رہی ہے وہاں تک میں نے لائن دی ہے اب کٹ بریش کی ہیلپ سے جو ہے میں اس کو لائنر کو بلینڈ کر کے گرین کلر کے ساتھ مرچ کر رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے گرین سموکی لک دینا ہے اس کو یہ بلکل میں مرچ کر رہی ہوں گرین کلر کے ساتھ اب دوبارہ سے گرین کلر میں اس کے اوپر دے رہی ہوں کلر نہیں ہے جس بریش سے میں نے گرین کلر لگا تھا اسی بریش کے ساتھ اس کو دوبارہ سے بلینڈ کر رہی ہوں اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں آج موسیقی 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 آئی برو کو میں نے سپولی سے نیٹ کر دیا ہے تاکہ جو بیس فکرہ لگی ہے وہ اتر جائے بال اپنی جگہ پر واپس اپنی جگہ پر آجائیں ایک شیب بن جائے اب میں اپنی بلکل سٹریٹ بریش کی ہیلپ سے ڈاک براؤن کلر لیا ہے اور وہ کلر جو ہے میں اس کے اوپر اپلیکشن کر رہی ہوں آئی برو کے اوپر اور میں پھر دوبارہ سا یہ بلینڈنگ ہی کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلینڈنگ کے اوپر پورا میرا فوکس ہے بلینڈنگ میں نہیں روک رہی ہوں دوبارہ سا میں نے پنک کلر لیا ہے اور دوبارہ سا ہلکا سا میں کلر دے کر بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ آپس میں مرج ہو جائیں اور کلر یہ بھی نہ ہو کہ وہ انہینس نہ ہو کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پنک کلر الگ انہینس ہو رہا ہے اور گرین سموکی الگ سے انہینس ہو رہا ہے اب اس کے اوپر میں نے ملٹی کلر کا انہوں نے لہنگا پہنا تھا جس جو تھا گرین کلر میں ڈاگ گرین کلر میں اور اس کے اوپر پینک اور کول کام ہوا تھا میں نے ملٹی کلر کا ان کے اوپر ڈسٹ لگایا ہے ہمیں دوبارہ سے لیش لائن کے پاس لائنے لگا رہی ہوں تاکہ جب ہم لیش لگائیں تو وہ عجیب سا نہ لگے نیچے لیش لگانے کے لئے ایک لائن میں جو ہے وہ ڈراؤ کر رہی ہوں میں نے نہیں جانا ہوں میں نے کہا جو بھی پیسے کو کسی باہ دھنا ہوں آپ نے کچھے دھنا ہوں ہاں وہ تو صحیح ہے بس لے کے جانے کو کہہ رہی ہوں آج یہ کل میں نا اب نیچے جو ہے میں ان کی آئیس کے نیچے کیونکہ جب ہم بیس بناتے ہیں تو ہمارے سارے فیچرز جو ہیں وہ فلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں فیچرز انہینس کرنے کے لیے اور آئیس بڑی دکھانے کے لیے نیچے کلر دینا ہوتا ہے میں نے انہیں پنگ کلر دیا ہے تاکہ اس سے فریش لک آئے گی ینگ لک آئے گی اب میں آنکھ کے کورنر پر گرین کلر اپنے چھوٹے بریش کی ہلپ سے کورنر پر ہلکا سا گرین کلر بھی دے رہی ہوں جو کلر ہم نے آئی بول پر دیا ہوتا ہے وہ نیچے کی اگر آپ لائن پر ہلکا سا دے دیں گے تو اس سے آنکھ اور کھلی اور اچھی اور خوبصورت لگتی ہے میں مسکارا اپلیکشن کر رہی ہوں تھام میں نے ان کی آئی بول پر رکھ کر ان کی لیشز خود اوپر کی طرف اٹھائی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں مسکارا اپلیکشن کر رہی ہوں جب ہم روٹس پہ سے مسکارا لگاتے ہیں تو ہماری لیشز جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور آنکھ جو ہے اسے کھلی رکھتی ہے یہ ہمارا مسکارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آنکھ کے اندر ہم وائٹ کاجل لگائیں گے یہ آئی لیشز نیچے سے جو وائٹ نظر آ رہی تھی اس لئے میں نے لائنر بریش کی ہلپ سے اوپر لائنر دوبارہ اندر لگا دیا میں دوبارہ اس کو انہینس کر رہی ہوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی کلر رکھا بانی لگ رہا ہے پوری آنکھ بلینڈ ہوئی ہے اسے فریش لگ رہی ہے آنکھ جو ینگ بچھی ہیں ان کو نیچے پینک کلر دیں گے تو اسے ان کی میکپ جائے وہ بہت فریش لگنے لگے گا اب یہ آرمیٹ کی فائف نمبر لیش ہے پارٹی میکپ میں یہی لیش جو ہے یہ بیس رہتی ہے یہ آرٹیفیچر لک نہیں دیتی ہے اور آپ کی اپنی ہی لیش لگتی ہیں اور میکپ بھی اور خوبصورت لگنے لگتا ہے گی میں پریش سے تھوڑا جو کارنرز ہیں ان کو دبا رہی ہوں تاکہ ایک دفعہ فکس ہو جائیں آئی لیشز تو پھر وہ نہیں اترتی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا آئیز میکپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں ان کو جو ان کی جو وائٹ سریڈ نظر آ رہا ہوتے ہیں اس کی اوپر میں دوبارہ سے لائنر لگا کر آئیز کو نیٹ کر رہی ہوں میرا اگر آئیز میں کب اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی